حضرات اے مبارک مہینہ رمضان شریف کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا مقصد سرمایہ کہ میں نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ تو دنیا میں متقی بننے کا دو بہت ہی مضبوط طریقہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے قرآن پاک میں دو طریقہ متقی بننے کا یعنی ولی اللہ بننے کا یعنی فاسقانہ حیات نافرمانی کی زندگی سے نجات کا ذریعہ اور فرما مرداری کی حیات کا طریقہ صرف دو مضبوط ہیں جس کو قرآن پاک نے اعلان کیا نمبر ایک کہ تقوی والوں کے ساتھ رہو جو لوگ اللہ سے درتے ہیں ان کے ساتھ رہو اور در حاصل کرنے کی نیت سے رہو یہ نیت زدتگ نہیں ہوگی یہ بھی دونہ وجہ نہیں ہوگا اللہ کی ذات مراد نہیں ہوگی تو اہرِ تقوی کی صحبت بھی وہ پھر نہیں ہوگی اس کی نیت کیا ہے سفر کرو خوب مزے اڑاؤ پیر کے ساتھ اب ایک آدمی اپنے پیر کے ساتھ گجراتیوں میں دعوت کھا رہا ہے وہ ہر دستر خان پر سموصہ ملے گا پاپڑ ملے گا کڑھی ملے گی پھر کیا مزے آ رہا ہے حیدر آباد تکن جائے گا کھتائیاں ملیں گی کئی مٹھائیاں ملیں گی تقوی کی در حاصل کرنے کی نیت سے تقوی والوں کے ساتھ رہو تقوی حاصل کرنے کی نیت سے متقی بننے کی نیت سے رہو تو نیت جو ہے نوات سے ہے عربی میں نوات بہنے گھٹلی جیسی گھٹلی ویسا درخ ہمارے شیخ شاہد دلغنی رحمت اللہ لے فرماتے تھے یہ عرب کے لوگ بولتے تھے اکلتو تمرتا ولفزتو نواتا تھالیا کھجور پھینک لیا گھٹلی نوات مانے گھٹلی گھٹھی نوات سے نیت ہے لہذا اگر اللہ کی نیت ہے تو اللہ ضرور ملے گا اور اگر نفس کی حرام لذتوں کی بھی شاہد شاہد شامل ہے تو سمجھ لو کہ ملاوٹ کی غزہ انسان کی صحت جسمانی خراب کرتی ہے تو ملاوٹ کی روحانی غزہ اس کی روحانی صحت کے لئے مخرب اور مفجد خراب ہے پورا فائدہ نہیں ہوتا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہاں یہ شخص دس سال خانقاہ میں تھا دس سال کے بعد اس نے کہا ہم کو کوئی فائدہ نہیں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں فرمایا کہ تم کو کیوں فائدہ نہیں ہوا تم اپنی نیت بتاؤ ہمیں تمہاری نیت میں خرابے کا شک ہے کیونکہ اور لوگ آ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ یہاں ولی اللہ بن رہے ہیں تو کیوں نہیں ولی اللہ ہوئے تو اس نے کہا ہماری نیت یہ تھی کچھ دن رہیں گے خدمت کریں گے خانقاہ کی صفائی کریں گے تو آپ ہم کو پیر بنا دیں گے پیری خلافت اور جب خلیفہ بنا دیں گے تو ہم بھی جا کے اپنی دکان چمکائیں گے تو فرمایا کہ تم چونکہ پیر بننے آئے تھے اللہ والا بننے نہیں آئے تھے اس لئے تم کو اللہ نہیں ملا خلافت کی نیت بھی نہیں چاہیے یہ بھی غیر خدا ہے اللہ سے غیر اللہ کو چاہتے اللہ کے راستے میں خلافت کی تمنا بھی مارا روی نے منع کر دیا رحمت اللہ اللہ کے لئے رہو تقوی کے لئے رہو جب تقوی مقصد ہوگا تو ہر وقت اس کی فکر ہوگی اور لقوی سے بچا رہے گا اور اگر زندگی پاس کرنے کیلئے دیکھا بطوں نے لات مارا بعض لوگوں کو حسینوں سے عذیت پہنچی ڈنڈے ملے تو جب بطوں نے ستایا تو خدا یاد آیا اور ہر وقت بے چینی سے چین لینے کیلئے نہیں چین کا مقصد نمت بناو اللہ کو مقصد بناو پھر دیکھو کیسے نہیں اللہ ملتا کیونکہ چین جب مقصود ہوگا تو جب گناہ کے تقاضے ہوں گے بے چین کریں گے تو چین لینے کیلئے وہ گناہ کر لے گا بھر مقصد یہ رکھو اللہ راضی ہو گناہ کے تقاضے سے موت بہتر ہے گناہ کرنے سے گناہوں کے تقاضے میں اگر موت آ جائے تو رحمت کی موت ہوگی اور گناہ کرنے سے جو موت آئے گی وہ لانت کی موت ہوگی